اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک بہت پیاری وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سے صرف گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سے ہمارے پاس روزانہ کے کم از کم تین سے چار سو جو ہیں سبسکرائبر جو ان سے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے استخاروں کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں لیکن آپ سے صرف اتنی سی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ایک دو دن لیٹ ہو جائے تو اتنی جلدبازی نہ کیا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کر کے آپ تک بات پلچائی جائیں اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی محبت اور چاہت ایک دوسرے میں کیسے پیدا کی جائیں اس سے پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم سب پڑھیں آپ پر لازم ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ جسم میں سے رو نہ نکل جائے اللہ پاک نے اس پر فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو سب سے گزارش کی جاتی ہے جس جس نے عدیث سنی ہے دروشی پڑھ لیا ہے تو گزارش کی جاری ہے کہ سب ایک دفعہ استغفار کریں تاکہ اللہ پاک سے جس رب نے بخش کا وعدہ کیا ہے فورا ہماری سارے گناہ ماف ہو جائے اور ہماری بخشی شوچ ہے اسے کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ خود پیارا وظیفہ ہیں آپ لوگوں کی ہی فرمایش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے اپنے آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں ایسے نایاب یہ عمل ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے دو دلوں کا ملنا مجھے پسند ہے کہ روٹھے ہوئے اگر مانتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ آپ لوگ آپس میں دلوں کو ملاتے ہو یہ اللہ پاک کو یہ وظیفہ جو ہیں یہ بہت نایاب بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کو سب سے برا عمل پتہ کیا لگتا ہے جو آپسی محبت کو توڑتا ہو آپسی محبت آپسی نفرت کو پیدا کرتا ہو اللہ پاک کو ایسے عمل بلکل پسند نہیں ہے تو اللہ پاک کو طلاق تو بنا اسفللہ دو خاندانوں کا جو ہے طلق خراب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ پاک کو پسند ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے فوری اثر شروع ہو جائے گا ایک دفعہ آپ ضرور کیجئے گا انسان کی طرف یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کے لئے یہ وصیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اسم جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا مو حی منو یا مو حی منو یہ لفظ ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کا پیارہ آپ کے پاس ہے ویسے ہی ناراض ہو گیا ہے تو کھانے کے اوپر اس کو ایک ہزار مرتبہ کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے دے سکتے ہیں کسی توفے کے طور پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی شک اس کو خجوروں کے دم کر کے دے سکتے ہیں پھلوں کے دم کر کے دے سکتے ہیں جب وہ فیملی پھل کھائے وہ آپ سے بھولنا شروع کرتے گی اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا اول آخر دروشی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھ کے تو اس چیز پر دم کرنا ہے تو وہ آپ کا میاں بیوی کی آپ سے محبت کے لئے بھی بہت نایاب ہے پڑھ کے دم کر یا کسی کھانے والی چیز کے پر دم کر کے کھلا دیں پانی کے پر پھلا دیں تو انشاءاللہ آپ سے محبت اتنی بلند ہوگی بے پناہ محبت پیتا ہو جائے گی نمبر تین اس وزیفے کا یہ میں کوئی فائدہ بتاتی ہوں جو لوگ جو پیاری ہیں جو دور جا چکے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو وہ آپ لے لیں اگر تصویر نہیں ہے تو پھر تصور میں کر لیں تصور میں اس کی ماں کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہئے ماں کا نام اور ان کا نام لے کر آپ آخر میں دعا کریں گے سب سے پہلے یہ وزیفہ آپ دیکھیں جہاں پر میں نے آپ کو ایک ہزار مرتبہ کہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس جو ذکر ہیں تو آپ نے ساتھ منا دینے ہیں ایک ہزار دس مرتبہ تاکہ دس تصویر پوری ہو جائیں تو یہ کر کے تو آپ نے تصور میں تو ہے ان کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جن کا تصور میں کریں جن کو میں یاد کریں یا اللہ پاک فوراں میرے پاس خاضر ہو جائیں یا اللہ ساری رنجشیں دکھت تکلیفیں جو بھی میرے اور ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کسی نے پنچائی ہیں یا ہمیں تکلیف پنچائی ہیں یہ دوڑا ہے ہمیں تو ہماری مدد کر دیں میں کہتی ہوں تین دن کا یہ وظیفہ ہے بہت جلدی عمل جو ہے اثر کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اگر باہمی محبت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا سر شروع کر دے گے انشاءاللہ جو بھی آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے وہ فوراں حاضر ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ انہیں ملتمہ ویڈیو آپ کو مل جائے